ازاں ہو رہی ہے ازاں ازاں میں ہاں نبی کا نام لینا ان کی گواہی دینا عبادت ہے اور نام مصطفیٰ سنکا انگوٹے چوم لینا عقیدت ہے بات سمجھ رہے ہیں عبادت اور عقیدت کو آپ سمجھو آپ جو ہے خوران پڑھ رہے ہیں خوران پڑھنا عبادت ہے مگر خوران پڑھنے سے پہلے کیا کرتے خوران کو لیتے کیوں کھلے کے نہیں بڑھیاتے لے کے کیا کرتے اس آنکھوں کو لگاتے یوں سر پہ رکھتے سینے کو لگاتے پھر کھلتے یہ جو آنکھوں کو لگائے کیا ہے ارے وہاں سمجھ گئے حفیظ پیٹوالے خصہ ختم ہوا سبحان اللہ آپ جو نبی پاک علیہ السلام پر نماز میں بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہ جو آپ نماز میں بیٹھ کر پیارے مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہے ہیں یہ عبادت ہے یہ نماز ہے نماز عبادت یہ کیا ہے عبادت ہے اور آپ پھر نماز کے بعد کیا کرتے ہیں یا نبی سلام علیکہ آپ پورا پڑھ دے رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں آپ بات کو تو اب یہ جو آپ حالانکہ نماز میں آپ بیٹھ کے پڑھے عبادت ہے مگر آپ یا نبی سلام علیکہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ عقیدت ہے یہ کیا ہے اور اب ایک پوائنٹ کی بات سن لو عبادت کا تعلق خوران و حدیث سے ہے عبادت کا تعلق خوران و حدیث سے ہے عقیدت کا تعلق آپ کی محبت سے ہے یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے عقیدت کا تعلق آپ کے دل سے ہے آپ کے دل میں ماں سے محبت ہے آپ ماں کے پیر پڑھتے ہیں آپ کے دل میں باپ کی محبت ہے آپ ابباجان کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرتے ہیں اب اگر آپ کو کوئی پوچھا نادان تو نے اپنے امی جان کے پیر پڑھے ہیں ابباجان کی پیٹ میں منڈی ڈالہ ہے یہ خوران میں کہاں ہیں مرے تک کوئی اس کو خوران سے نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے یہ عقیدت ہے عقیدت خوران میں نہیں ہوتی عقیدت دل میں ہوتی ہے اب ذرا چلو ذرا ساتھ ساتھ چلو بیٹ میں بیٹ میں ادھر ادھر مت ہو جائے ساتھ ساتھ چلو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا جھگڑے پورے ختم پورے جھگڑے ختم یہ عقیدت ہے عقیدت کا تعلق دل سے ہے عقیدت کا تعلق دل سے ہے اب آپ غوثے پاک کا جھنڈا چڑھا رہے ہیں کوئی اگر آپ کو پوچھا جھنڈا چڑھانا خوران میں کہاں ہیں یہ سوال پوچھنا جہالت ہے یہ سوال نہیں ہے یہ سوال غلط ہے یہ سوال کی دنیا میں یہ سوال کی گنجائشی نہیں ہے آپ پوچھے کیوں کیونکہ جھنڈا چڑھانا عبادت نہیں ہے کوئنٹ ٹو بی نوٹٹ جھنڈا چڑھانا عبادت نہیں ہے جھنڈا چڑھانا عقیدت ہے اسی لئے سوپیوں پر لازم نہیں ہے آپ چڑھا لو آپ کی مرضی میں چڑھا لیا میری مرضی انہوں نہیں چڑھائے تو آپ کئی کو نہیں چڑھایا نہیں پوچھ سکتے کیونکہ وہ لازم نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے وہ واجب نہیں ہے وہ آپ کی عقیدت ہے چڑھا لیا تو تیری مرضی نہیں چڑھایا تیری مرضی مگر چڑھانے والا کیوں چڑھاتا ہے کیونکہ اس کو بغداد والے آخا سے محبت ہو گئی ہے اچھا میں کوئی ایک کوشٹن آپ سے پورے سمجھدار لوگاں کھڑے ہوئے آج زرہ ایک دن کھڑ کے سن لو لائٹ لے لو زرہ سوچو میرے کو خوشے پاک سے محبت ہے آپ اتراز کر سکتے میری مرضی بھئی میرے باپ کی جاگی رہے جس سے چاہے محبت کرتا ہوں مسئلے کو سمجھ رہا میں کوئی قریب نواز سے محبت ہے آپ اتراز کر سکتے نہیں کر سکتے بھئی آپ کو بھی کسی سے محبت ہوں گی میں اتراز کر سکتا ہوں نہیں کسی بیٹے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے اچھا بعض بیٹے ایسے ہیں اممہ سے محبت نہیں بیگم سے کرتے حفیظ پیٹ میں ایسے بھی ہے نا بھائی آپ اس کو بہتے ہیں بیگم سے محبت نہیں کھو کرا وہ نے بلتا تو کون رہے پوچھنے والا مسئلے کو سمجھو آپ مسئلے کو سمجھو یہ دل ہے آپ کو اختیار اللہ دیا آپ کس سے بھی محبت کرو میں میلات کا جلوس نکالتا ہوں احمد نقشبندی میلات کا جلوس نکالتا ہے آپ پوچھیں گے مولانا قرآن میں ہے کیا تو میں کہوں گا آپ کا سوال غلط کیوں کیوں کہ میلات کا جلوس نکالنا عبادت فرض واجب لازم پھر کئی کو نکالے مولانا تو جواب ملا میرے مصطفیٰ سے مجھ کو محبت ہے اور میری محبت ہے میں میلات کا جلوس نکال رہا ہوں میرے آخا کی محبت میں جھنڈے لے کے گلیاں گلیاں پھرتا ہوں چوراہوں پر پھرتا ہوں راستوں میں پھرتا ہوں گلیوں میں پھرتا ہوں اس لیے پھرتا ہوں کیونکہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اے دنیا والو کان کھول کر سن لو آج میں اس لیے میلات کا جلوس لے کر راستہ راستہ نکلا ہوں کیونکہ آج میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا آج کسی شہر کسی بادشاہ کا بیٹا پیدا نہیں ہوا آج آمینہ کا لال سارے انسانوں کا ایمان بن کے پیدا ہوا ہے سمجھے تو اتا پیارا ہے ہمارا مذہب نہیں سمجھ کے لڑ لینا کوئی خلمندی نہیں ہے نہیں سمجھ کے لڑ لینا جھگڑے کر لینا کوئی خلمندی یہ تو اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہم کو مسلمانوں میں پیدا کیا آج جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا ایک صاحب بولے میں ملاد النبی نہیں کرتا مرضی ایز یو ویش میں بھی نہیں بول سکتا تو نہیں کرا تو کافر ہو گیا نہیں بول سکتا کیونکہ ملاد النبی نہیں کرنے والا کافر نہیں ہوتا مگر جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ برابر کرتا ہے جس کو تعلق مصطفیٰ ہے وہ برابر کرتا ہے جس کو نبی کا صدقہ ملا ہے وہ برابر کرتا ہے جس کو نبی سے پیار ہے وہ برابر کرتا ہے اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں تم اسلام سے خارج ہو گئے اسلام سے باہر ہو گئے اسلام سے نکل گئے تم مسلمان نہیں ہے نعوذ باللہ ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے پھر آپ پوچھے مولانا آپ کیوں کر رہے ہو مجھے میرے مصطفیٰ سے اخیدت ہے تو میلاد کا جلوس نکالنا اخیدت ہے تو عبادت اور اخیدت دونوں کو سمجھ گئے تو پورے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں یہ عبادت کا ذکر خوران میں ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں ذکر خوران میں ہے اس لیے فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفیل ہے یا مستحب ہے یا مباہ ہے یہ بحث کی جائے گی یہ بحث کی جائے گی یہ غور کیا جائے گا اس پر جو ہے گفتگو کی جائے گی ان مسائل پر علماء کرام مفتیان عظام جو ہے بحث کریں گے مسائل وہ اشتیمباد کریں گے اشتیمباد کر کے امت تک پہنچائیں گے لوگو یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ نفیل ہے یہ مستحب ہے یہ مباہ ہے ہر چیز کی تشریح ہوگی ہر چیز کا خلاصہ ہوگا لیکن اخیدت اس کے خلاصے کی ضرورت نہیں ہے اچھا آپ بولیں گے کیا مولانا یہ اخیدت تو آج چودویں صدی والے نکالے سو ہے پہلے کے زمانے میں صحابہ اکرام بھی تھے ان کا نہیں اخیدت تو نہیں تھی نا کوئی ایسا سوال کر سکتا ہے تو جواب سنو ایسا سوال کرنے والا نمبری جاہل ہے کیوں ہم سے پوچھو صحابہ کی پوری زندگی کا تعلق اخیدت پر ڈپنڈ تھا میں اب بتاتا ہوں آپ کو حضرت سیدنا عمر شیخین کریمہ ان میں سے ہیں صحابہ کے سرداروں میں سے ہیں حضرت ابو بکر کے بعد مرتبے میں سب سے افضال و عالی ہیں حضرت سیدنا عمر حضرت عمر کی بات کو دنیا کا کوئی مائکہ لال انکار نہیں کر سکتا اور اگر کوئی انکار کر دے تو پھر وہ سلامت نہیں رہ سکتا اس کے ایمان میں خرابی ہو جاتی ہے ایسی ذات و شخصیت کا نام حضرت عمر ہے حضرت عمر جب پیارے مصطفی جانے رحمت علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے حضرت ابو بکر خلیفت المومنین ہوئے پھر وہ فردہ فرما چکے حضرت عمر خلیفت المومنین بنے مسلمانوں کے امام ہوئے مسلمانوں کے امیر ہوئے مسلمانوں کے لئے خلیفت خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اپنے زمانِ خلافت دورِ خلافت میں حضرت عمر مدینِ شریف میں اپنی نالین اتار کر برہانہ پیر پھرنے لگے پھر آپ کو گلوکس کم پڑ گیا پھرہانہ پیر پھرنے لگے برہانہ مطلب آپ پیر میں چپل جوتا نہیں پہنتے تھے بغیر پیر کے بلکل ننگے پیر پھرنے لگے کون حضرت عمر کسی مفتی کی بات نہیں ہے کسی مولانا کی بات نہیں ہے کسی صاحب کی بات نہیں ہے کسی پیر صاحب کی بات نہیں ہے کسی شیخ صاحب کی بات نہیں ہے کائنات کے امام حضرت سجدنا عمر ابن خطاب کی بات ہے حضرت عمر جب مدینِ منورہ میں اپنے دورِ خلافت میں جب پھرتے تھے تو پیروں میں نالین شریف نہیں پہنتے تھے لوگوں نے حضرت عمر سے پوچھا کیونکہ حضرت عمر صحابی ہے حضرت عمر خلیفت المومنین ہے حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے جانشین ہے حضرت عمر مسلمانوں کے امیر ہے آپ سے پوچھا گیا آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں تو حضرت عمر کی اخیدت نے جواب دیا حضرت عمر کی اخیدت نے جواب دیا سنو سنو حضرت عمر نے کیا جواب دیا حضرت عمر فرمانے لگے سنو میں بھی چاہتا ہوں کہ مدینے میں نالین پہن کر جوتی چپل پہن کر پھروں لیکن میں اس لیے نہیں پہنتا کیونکہ جب میں نالین پہن کر نکلتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی کے خدم مبارک پڑے تھے شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی کے خدم مبارک